اللہ کے بھی کچھ اصول اور عذابتیں ہیں ساری دعائیں قبول کرے گا جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا مگر یقین رکھنا ہے کہ کیا کر رہوں میں دے رہوں پھر دیتا رہوں گا میں پھر بات وہی آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کے سمجھ میں ہماری سمجھ میں نہیں آرہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہے اللہ تعالی تو یاد رکھیں اللہ تعالی کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے وہ کیا ہے بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا فوراں مسئلہ حل ہو گیا بلکہ اس سے بھی پہلے کا سٹیپ بساوقات تو آپ دعا مانگی نہیں رہے ہوتے آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے تو قبولیت کا پھر سوالی بیدا نہیں ہوتا آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو مانگ رہی نہیں ہوتے تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے دعائیں پڑھنے پر کہا وعدہ کیا ہو ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے دیکھیں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں ان کو احساس ہو گیا تب ہی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سبحانکا تُو ہر عیب سے پاک ہے تُو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے تُو تو ہر عیب سے پاک ہے انی کنتو من الظالمین میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پر مجھ سے غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پر ڈالا وَأَمَّتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةَمْ مِيَقْطِين یقْطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوب سے بچانے کے لئے لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمہ میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں سمجھ رہے ہیں پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں میں اس کا منکر نہیں ہوں لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھئی حالات خراب ہیں آج کل امام صاحب سپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھا آج ہو بھئی آیت کریمہ کا ورد ہوگا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین پانچ لاکھ دفعہ بڑھا جائے گا تو ہم مسجد میں آتے وہ مسجد میں دانے رکھتے ہیں ہم تو آتے تھے اس کے بعد جلیبیاں ہی ملتی تھی بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے وہ پانچ لاکھ دانے ہوتے تھے ختم کرنے ہوتے تھے تو پھر ہم کیا بگرے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکا اس میں فراد نہیں کرتے تھے پڑھتے پورا تھے الحمدللہ بعض لوگ تو کیا کرتے تھے ایک مٹھیلی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین نے پھوک مارا اور سائٹ پہ رکھ دیا وہ یہ ڈرامے بھی ہوتے تھے لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین پھر اس میں بچے تھے شرارت بھی شروع ہی آتی تھی پھر دیکھنے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے یہ تو پڑھی جا رہی ہے یہ ایک فارمیلٹی ہے کہ پانچ لاکھ پورے کرنے اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنے ہیں تو آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے امام صاحب دعا مانگتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی چار رکتیں پڑھ لی سلام بھی پھیل لیا تو اس میں کیا جا رہا ہے یہ بھی پورا ہی کر لو ایسے ہی ہوتا ہے نا یہ بھی پورا ہی کر لو آمین آمین کہہ لیں گے امام صاحب ڈرائیور ہیں ہم پیچھے مختدی ہیں تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ پہلے تو نہیں اتر سکتے تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے ظہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو کچھ اور سوچ رہے ہو اور ادھر سے آپ نے ویسے ایک فارمولیڈی پوری کرنے کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے بیچین تھے مصطرب سے میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے اس بیچینی میں الفاظ نہیں آرہے سمجھ میں فَتَلَقَّ عَادَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دی ہے ان کی بیچینی کو دیکھ کر کہ اس طرح سے مجھے مانگو جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاہ کہاں سے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہ القاہ ہونا شروع ہوتا ہے اللہ کہتا ہے یہ اس طرح سے مانگ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ بیان کیا فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لئے اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو تو بھی خوش ہوگا اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا اور اگر معاف نہیں کرے گا تو تو بھی خوش نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال گیا وہ خوش ہوتی نہیں ہے بندوں کو اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلے گا وہ بھی خوش نہیں ہوں گے اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے اب خود سوچ لیں تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے یہ اتنے سارے ہے بھئی اتنے سارے دوست ہیں تیرے ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے اپنے جو تیرا بھی دشمن ہے میرا بھی دشمن اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کا آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے کیا کیا خیال ہے حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا بڑا ظالم موت کا جب وقت آیا تھے یہ لوگ ایمان والے چاہے ظالم تھے بدعمل تھے لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تُو مجھے نہیں بخشے گا لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تُو نہیں بخش سکتا بڑے عجیب الفاظ ہیں اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہا ہے کہ تُو ایسا کر کے دکھا دے یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے یہ بلکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹھ ہو آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لئے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تُو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا تو آج تُو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں تو مرتے بے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلکل کہہ رہی ہے کہ تُو مجھے نہیں بخش سکتا یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ تو آج کیا کر لے تُو تُو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی ماف کر سکتا ہوں اب پتہ نہیں اللہ نے ماف کیا نہیں کیا وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجابی یوسف کا معاملہ لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس نے الفاظ بڑے دینجرس کہیں مرتے وقت دینجرس کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں ایسے ہیں کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے نماز پڑھنا آسان ہے زکاة دینا آسان ہے روزہ نکھنا بھی آسان سب سے مشکل کام کیا ہے دعا مانگنا اسی وجہ سے ہم نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ واقعی دیندار ہیں اللہ والے ہیں ہم نے صرف انہی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے عام لوگوں کو ہم نے دعاؤں کو اتنا فوکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا وہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں دعاؤں پر زیادہ زور نہیں ہوتا ان کا وظیفہ پہ تو ہوگا صبح و شام یہ والا اتنی دفعہ وہ والا اتنی دفعہ وہ بھاگ گئی واپس آجا اس کے لیے اتنی دفعہ وہ جان ہی نہیں اس کے لیے اتنی دفعہ یہ وظیفہ پہ تو ہوگا زور ایسے ہوتا ہے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گرگڑا کے مانگا جائے یہ چیزیں کم میں جب حج پہ گیا تو اپنے شیخ مرشد کے ساتھ تھا پہلے ہی ہم نے ان کو دیکھا تھا بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں وہ بہت زیادہ ان کا دعاؤں میں دل لگتا ہے بہت دعائیں مانگتے ہیں تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کھڑے کھڑے کہ تم ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے میں نے کہا کیوں نہیں ٹھہر سکتے ہم جوان ہیں ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کو کچھ بیماریاں بھی ہیں تو میں نے کہا ہو جائے مقابلہ پھر دیکھتے ہیں کون زیادہ لمبہ ٹھہر لیتا ہے تو جب بیت اللہ پہنچے ہیں ان کی نظر بیت اللہ پہ پڑی ذرا قریب گئے یہ جو کہتے ہیں نا بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہیں وہیں ٹھہر جاؤ شروع ہو جو ایسا نہیں ہے بیت اللہ پہ اگر نظر پڑی ہے آپ کی تو کوئی بات نہیں اور قریب چلے جائیں کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے دعا مانگیں پہلی نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نظر پڑی ہے تو اب تواف شروع کرنے سے پہلے یا کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے آپ جا کے دعا مانگیں تو وہ دور سے نہیں بلکہ جتنا قریب جا کے مانگیں اتنا زیادہ اچھا لوگ کیا کرتے ہیں یوں مو نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ پہلی نظر پڑ گئی تو پھر دعا کا موقع نکل جائے گا تو یوں وہ ٹکرا بھی جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا نظر پڑ جائے تو اور تھوڑا قریب جائیں قریب جا کے دعا مانگیں تو ان کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دعا مانگنا شروع کی میں بھی کھڑا ہو گیا ساتھ میں ہم نے کہا چلو ہم بھی مانگتے ہیں تو وہ اتنی دیر تک اتنی دیر تک اتنی دیر تک حالانکہ کمر میں بھی تکلیف بیماریاں بھی ہیں شگر بھی ہے تو بالاخر میں میں نے ہتیار ڈال میں نے کہا میں اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا اور میں پھر اب بیٹھتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی کہ وہ بولیں کہ میری عمر زیادہ ہے اور یہ دیکھو ابھی جوان شادی ہیں شادی ہیں تو کرتا رہتا ہے تو یہ کیا شادیاں کرے گا جو کھڑا نہیں ہو سکتا اتنی دیر تو وہ اتنی دیر ہو گئی تو میں بیٹھ گیا واقعی تو کئی ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں بزرگ گزرے ہیں ایک ایک گھنٹا دو دو گھنٹا تین تین گھنٹا مرکز میں تبلیغی مرکز میں کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا صبح اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی ہے اور زہر کی نماز میں اٹھیں اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی اور کب اٹھے یہ وہ لوگ تھے جن کا دعاوں میں دل لگتا تھا اب بتائیں دعا مشکل عبادت ہے یا نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے کیونکہ اللہ جب نراز ہوتا ہے نا کسی سے مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ اور مانگنے کی توفیق دی بھی اس کا مطلب اگر نراز ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے تھوڑا بہت ہے وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر نراز بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منالو مجھے کسی بھی طریقے سے رازی کر لو دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو اس قدر فائدہ ہوتا ہے آپ مانگنا شروع کریں زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا دیکھو کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو دوستی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے اس سے گفشپ شروع کر دو یہی طریقہ ہے نا بھائی آپ کا دوست کون ہے وہ جس سے آپ کی گفشپ زیادہ ہوتی ہو اسی سے دوستی ہوگی نا اب آپ بتا رہے ہیں یہ میرا جگری دوست ہے بہت پرانا دوست ہے میں پوچھوں گا آپ سے بھائی یہ دوستی کیسے ہوئی یہ دوستی بھائی ایسے ہوئی کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہیں یہ بھی یہی پڑھتا تھا تو کیا کرتے تھے آپس میں کوئی باتچیت ہوتی باتچیت تو نہیں ہوئی کبھی زندگی میں تو پھر دوستی کیسے ہوگئی پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے باتچیت دعا میں انسان انسان باتچیت شروع کر دیتا ہے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ تو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے اہل اللہ کو تو اس کی پروائی نہیں ہوتی کی میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے معذرت کے ساتھ تھوڑی میں ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں کہ بھال میں جائے قبول ہونا ٹھیک ہے نا ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے بس ہمارے لئے اتنا کافی ہے تعلق بحال ہے ہمارا اس سے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بساوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہے جب دعا ہی نہیں ہوتا تو پھر اس میں قبولیت کہاں سے آگئی وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ رٹہ لگا کے ایک چیز کو یعنی ایک پڑھنے کے انداز میں ہوتی ہے وہ اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے جذبات کن لوگوں کے ہوتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی سوانے پڑھیں آپ بچپن میں نابینا ہو گئے والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا تو رات کو مسلح پہ گرگڑا کے دعا مانگنا شروع کی اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے اتنا مانگا ہے روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی خواب آیا دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی ہے جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ بچے کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی بینائی واپس لوٹ چکی تھی ہندوستان میں ایک بزرگ تھے رمضان نام تھا ان کا یہاں کراچی ہجرت کر کے آ گئے تھے ہندوستان سے تو جو کوئی اس طرح کے بڑے لوگ ملتے تھے نا جو بھی نیک ہوں پر ہزگار ہوں تو میں ان سے تھوڑا سا انٹرویو لیتا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی واقعہ دیکھا کوئی کرامت دیکھی انہوں نے اپنا بڑا دلچسپ واقعہ سنایا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں جو بلوائی تھے نا جو بلوہ کرنے والے ہندو تھے انہوں نے دہشتگردوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ کر دیا مسلمان بہت تھوڑے تھے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہیں کہیں مظاہر علوم کے یا دیوبند کے مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ دیوبند کے علاوہ کوئی بزرگ نہیں ہوتا چونکہ واقعہ ان کا اس لیے ہے لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کو وہ کرنے ہیں وہ اتفاق سے تھے وہاں کے تو اس لیے میں نے بول دیا تو وہ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے بہت گرگڑا کے دعا مانگی انہوں نے کہ اللہ ان لوگوں کے شر سے ہمیں بچا لے تو یہ جو واقعہ سنانے والے تھے نا انہوں نے مجھے خود بتایا کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑوں پہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی رادے ہیں گزن ہیں اور وہ زمین پہ نازل ہو کر انہوں نے ان بلوائیوں کے خلاف حملہ کر دیا مارا ان کو میں نے جب یہ واقعہ ایک دفعہ بیان کیا تو یوٹیوب پہ جب یہ واقعہ گیا تو اس علاقے کے جو مسلمان تھے ان کے کمنٹس آئے کہ یہ واقعہ یہاں پر ہوا ہے اور اس گاؤں میں ہوا ہے نہیں آنی بات سمجھ میں تو یہ کیا ہے دعا مانگنے والے کی جو دعا ہے نا اس میں طاقت تھی وہ مانگ رہا تھا گرگڑا کے